موسیقی 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 انتخابات سے چند روز قبل حکومت نے عوام پر بجلیاں گرا دی بجلی چار روپے چھپن پیسے فری یونٹ مہنگی ہو گئی سارفین پر 49 ارب 80 کروڑ اپے کا اضافی بوجھ پڑے گا اضافہ دسمبر کی مہانہ فیول پرائس ایڈجیسمنٹ کی مد میں کیا گیا اضافی ادائیگیاں فروری کے بلو میں کرنا ہوں گی اطلاق ایلیکٹرک اور لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا موسیقی موسیقی ملشتر پہاڑی سلسلے برف سے سفید ہو گئے وادی لیٹھا میں برف باری کا سلسلہ دوبارہ شروع علاقے میں 23 کلومیٹر سڑک برف سے بن محکمہ شہرات راستے کھولنے میں مصروف لینڈسٹائنی کا بھی خرشہ زیارت و سنجاوی میں برف باری سے موسم مزید سڑھ ہو گیا لائر دیر میں آسمان سے گرتی برف نے سما باندیا برف سے دھکے پہاڑوں نے سردی میں پھر رنگ بھر دیئے وادیاں بھی سفیدی میں چھپ گئیں سیاہوں کا رش پڑ گیا ملک کی بیشتر علاقے کالی کھٹاوں کے قبضے میں آگئے کئی شہروں پر بادلوں نے بسیرے کر لیے لاہور سمیت پنجاب بھر میں بادلوں کی پھر سے ایننگ رات گئے سرمائی بادل چھلک اچھے ساہیوال اور گردو نوام میں گندوم کی فصل دھل گئی گراجے میں بوندہ باندھی جاری وزان نکھر گئی کوئی ٹیہ سمیت بلوچستان میں بادل برسنے لگے مختلف اداروں پر دہشت گردوں کے حملوں کی منصوبہ بندی ناکام سی ٹی ڈی پنجاب کی مختلف شہروں میں تابڑ توڑ کاروائیاں ترجمان کے مطابق انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں پانچ دہشت گرد گرفتار دھماکہ خیز مواد آئی جی بام جیچو نیچر اور اسلحہ برامت کر لیا کاروائی میاوالی حافظ آباد اکارا اور جہلم میں کی گئی غزہ جنگ نے پورے مشرق کے وسطہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اسرائیل کی پشت پناہی کے لیے امریکہ نے ایراک اور شام پر تھاوا بول دیا دونوں ممالک میں پچاسی سے زائد مقامات پر فضائی حملے کیے گئے امریکی حملوں سے ایراک میں ایک شام میں متعدد شہادتوں کی اطلاع کمانڈ انڈ کنٹرول انٹیلیجنس سینٹرز اور ہتھیاروں کے زخیرے نشانہ بنائے وائٹ ہاؤس نے ایران نواف ملیشیا پر مسید حملوں کی تھمکی دے دی کہا حملے امریکی اہلکاروں کو ہلاک کرنے کے جواب میں کیے گئے حملوں میں ایک سو پچیس اقسام کا جنگی ساسو سامان کا استعمال کیا گیا امریکہ سے اڑائے گئے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بمبار تیارے بھی شامل تھے بائیڈن بولے ہمارا رد امرات سے شروع ہوا منتخب وقت اور مقام پر جاری رہے گا غازہ میں فلسطینیوں کا بدترین قتل عام جاری اسرائیلی حملوں میں مزید ایک سو بارہ فلسطینی شہید ہو گئے ایک بار پھر غزہ کے العمل اسپطال پر دھاوہ بول دیا گیا اقوام متحدہ نے رفاق و مایوسی کا پریشر کوکر قرار دے دیا مگریبی کنارے میں چھاپا مار کاروائیاں روک نہ سکیں یونیسیف نے بچوں کی حالت پر تشویش ظاہر کر دی کہا غزہ میں بچوں کی صورتحال روز بروز ابتر ہوتی جا رہی ادھر قطر نے دعویٰ کیا ہے اسرائیل اور ہماسیز فائر معاہدے کے قریب پہنچ گئے جج محمد بشیر نے پھر طویل چھٹی مانک لی احتساب عدالت کے جج نے میڈیکل گراؤنز پر رخصت مانگی اسلام آبادہ ایک وٹ میں درخواست دے دی لکھا چودہ مارچ کو ریٹائرمنٹ تک رخصت دی جائے اس سے قبل طبیعت بہتر ہونے پر درخواست واپس لی گئی تھی عام انتخابات کا کام ٹاؤن الیکشن میں چند دن باقی بیلٹ پیپرز کے چھپائی کے بعد ترسیل کا کام بھی پچاسی فیصد مکمل خیبر پختوں خارو بلوچستان میں بیلٹ پیپرز پہنچا دیے گئے اراول پندی اور مری میں بھی سامان کی ترسیل جاری ادھر سیکیورٹی فورسز انتخابی عملے کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالیں گی فورسز پولنگ افسران کے کام میں کسی کے ذمہ کی مداخلت نہیں کریں گی کسی بھی اہل ووٹر کو پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے سے نہیں روکا جائے گا سیول آرمڈ فورسز اور حفاج پاکستان کی تیوناتی سے مطالق اہم معلومات جاری ہم وہ لوگ نہیں ہیں ایک کروڑ نوکریوں والے اور ون بلین ٹری والے ہم تو بھئی کھٹی سچی بات کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں یہاں پہ ہر بندے کے پاس روزگار ہونا چاہیے وہ پچاس لاکھ نوکریوں والا روزگار نہیں کسی کو نوکری نہیں ملی پچاس لاکھ نوکریوں لائیں گے ایک کروڑ نوکریوں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کسی کو نوکری ملی وہ دھرنے کر رہے تھے ہم لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر رہے تھے وہ دھرنے کر رہے تھے ہم دہشتگردی کا خاتمہ کر رہے تھے نہ کسی کو پچاس لاکھ مکان ملے نہ ایک کروڑ نوکریوں پھر کہتے ہیں نوجوان ہمارے ساتھ ہیں نواز شریف کے تحریک انصاف پر وار فیصلہ بات جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا ممی ڈیڈی والی نہیں اصل یوت ہمارے ساتھ ہے وہ دھرنے دے رہے تھے ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر رہے تھے پانچ سال بعد یہاں کوئی بے روزگار نظر نہیں آئے گا مریم نواز بولی حکیم رانہ سلاولہ نے ایسا علاج کیا بیمار نظر آتا ہے نہ بیماری نہ مرض نظر آتا ہے نہ ہی مریض نظر آتا ہے نون لیگ بدتمیزی اور الزامات کے سیاست نہیں کرتی نون لیگ کسی کو چور چور نہیں کہتی نواز شریف کو حکومت سے تین بار نکالا گیا کیا خدمت میں مسلم لیگ نون کی ٹکر کا کوئی ہے حکیم رانہ سلاولہ نے ایسا علاج کیا کہ نہ بیمار نظر آتا ہے نہ بیماری نظر آتی ہے مسلم لیگ نون بدتمیزی میں مقابلہ نہیں کرتی مسلم لیگ بدتہیزی بھی کا جواب نہیں دیتی مسلم لیگ نون گالی گلوچ نہیں کرتی مسلم لیگ الزامات کی سیاست نہیں کرتی مسلم لیگ کسی کو چور چور نہیں کہتی مسلم لیگ نون اگر مقابلہ کرتی ہے تو خدمت میں مقابلہ کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے مہنگائے بیروزگاری اور غربت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس منشور کو بنایا تھا یہ ہمارا دس نکاتی عوامی معاشی معاہدہ ہے پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت بنتی ہے پاکستان کے عوام کی آمدنی کو دگنی کرے غریب عوام کو ہم تین سو یونٹ سولر کے تھرو مفت پچھلی دلوانا چاہ رہے ہیں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر ان خابتین کو بلا سود کرزے دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے خاندان کے خیال رکھ سکے ہمارا معاشی معاہدہ تیار کر لیا ملک و مسائل سے صرف پیپلز پارٹی ہی نکال سکتی ہے بلاول بھٹوزہ داری کہتے ہیں ہم سازش کی سیاست کو نہیں مانتے وزیراعظم بن کر غربت، مہنگائی، بیروزگاری کا ختمہ کروں گا وقت آگیا ہے کہ اشرافیہ کی سب سے بھی ختم کی جائے وعدہ ہے سترہ وزارتیں ختم کر کے پیسہ عوام پر لگاؤں گا مہنگائی، غربت، بیروزگاری کو مدن ازر اکی منصور بنایا ہماری حکومت بنی تو عامدن ڈبل، تین سو یونٹ بجلی مفت دوں گا تیس لاکھ گھروں کو مالکانہ حقوق بھی دیے جائیں گے کسانوں، مزدوروں، نوجوانوں کے لیے گارڈز فراہم کریں گے پرائمری سکولز میں بچوں کو کھانا فراہم کیا جائے گا آٹھ فروری کو سلم کا سورج دھل جائے گا پتنگ کے سوا ہر انتخابی نشان کی زمانت ضبط ہوگی خارط مقبول صدیقی کا حیدراباد میں جلسے سے خطاب کہا آج حیدراباد میں تیر کے دفن ہونے کا دن ہے اب شہر بدماشری برداشت نہیں کرے گا مدھر کراچی بلدیا میں خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال بولے میرے دور میں کراچی سب سے زیادہ ترقی کرنے والا شہر تھا آج کراچی کی یہ حالت ہے جیسے غزہ پر اسرائیل نے بمباری کی ہے اور وہ کا پانی چوری کر کے پیسہ پی پی کے بڑوں کو پہنچ رہا ہے بلاول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے کراچی میں دو سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں تصادم نیو کراچی سیکٹر 11 جے میں جھنڈا لگانے پر جھگڑا ہوا فائرنگ سے دو کارکن زخمی نیو کراچی تھانے میں درج رہنوہ ایمکیم پاکستان خاجہ اظہار کہتے ہیں مخالب سیاسی دماعت کے کارکن ہمارے جھنڈے اتا رہے ہیں تھانے میں شکایت درج کرا دی ہیں الیکشن مہم کا دوران ہمارے ساتھ کارکن جابہک ہو چکے ہیں قاتلوں کو گرفتار کر کے نشان عبرت بنایا جائے پارٹی کے کارکنان نے آکر ہمارے پرشم اتارنا شروع کر دی دھمکیاں دیں گئے تلخ کلامیں کی گئے ابھی وہاں شکایت درج کی جا رہی تھی تو نیو کراچی تھانے میں اطلع آئی کہ جناب وہاں 11 جے میں فائر ہوں گے اس شہر کے ساتھ جوان لخت جگر شہید ہو گئے الیکشن کیمبین شروع ہونے کے ساتھ شکایت کرنے والے کو اندر کر دیا شہر میں کئی نگیں مسلح جتے اسلح لے کر ایم جنگا قتل عام کر رہے ہیں آئی جی سن ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شہر میں اسلح ہے آپ کو ثبوت مل گیا ہے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیے پیراچی میں ایک ہی خاندان کی چار خواتین انتخابی میدان میں ماں اور تین بیٹیاں ایک ساتھ نون لیگ کی امیدوار بن گئیں ناہید پروین اینے 247 سے نون لیگ کے ٹیکٹ پر امیدوار اینے 248 سن کی صحبزادی صدرت المنتحہ الیکشن لڑیں گی پی ایس ایک سو سے سربت جواہر اور پی ایس ایک سو تین سے معظمہ ارجمن تسمت آزمائیں گی ادھر بورے والا کے حلقہ اینے 156 میں بھی انتخابی سرگرمیاں روج پر دعویوں اور وعدوں کے باوجود عوام کے بنیادی مسائل جوں کے تون اینے 213 عمر کوٹ پیپلز پارٹی کا قلعہ 6 لاکھ کے قریب بوٹرز اپنے نمائندے کا فیصلہ کریں گے ٹوٹی سڑکے ناقص سیوریس کا نسان صاف پانی یہاں کے بنیادی مسائل معاشی اور سماجی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات کا بھرپور ساتھ دیں گے آرمی چیف کا عظم نگران وزیراسم کی زیر صدارت ایسا یفسی کا اجلاس معاشیت کی بہتری کے لیے اٹھائے تھے اقدامات کا مجموعی طور پر جائزہ سرمایہ کاری کے جاری منصوبوں پالیس اقدامات پر بریفنگ ایف بی آر میں اصلاحات اور سٹریٹیجک کینال سویین دو ہزار تیس کی منصوری بڑا انسانی سمگلر انجام کو پہنچ گیا مجرم عاطف کو ایک سا سنتالی سال قید کی سزا سنا دی گئی ستر لاکھ روپے جرمانہ بھی آئیت کر دیا مجرم کے خلاف ایف آئیے میں بائیس مقدمات درج تھے تمام مقدمات کا فیصلہ آنے پر مجرم اڈیالا جیل منتقل پنجاب حکومت نے راولپنڈی والوں کے مشکل آسان بنا دی پھر ودھائی مور سے کچھری چوک تک سیگنل فری گوریڈور بنے گا شہر کے مشروف ترین چوراہوں پر ٹریفک کا لوڈ کم ہوگا سات اشاریہ چھ کلومیٹر طویل منصوبے پر آٹھ ارب روپے سے زائد لاغت آئے گی تین انڈر پاسس اور دو پروٹیکٹڈ یوٹن بنایا جائیں گے محسن نقی بولے ٹرافک کے دریدہ مسائل مستقل بنیادوں پر حل کر رہے ہیں انڈر نائیٹین کرکٹ ورلڈ کپ کا سوپر سکس مرحلہ پاکستان اور بنگلہ دیش آج آمنے سامنے ہوں گے میچ میں جید پاکستان کو سیمی فائنل میں لے جائے گی بھارت جنوبی افریقہ آسٹیلیا سیمی فائنل میں پہنچ چکے چوتھی ٹیم کا فیصلہ آج ہوگا موسیقی